موسیقی تاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سادیہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج میں تاہر اسلم گورا کے ساتھ بات جیت کروں گی پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان کی گریفتاری کے نوٹس کے حوالے سے پاکستان میں ہندووں سکھوں مسیحوں احمدیوں اور دیگر اقلیتوں کی صورتحال کے حوالے سے بھارت کی جیل میں قید کشمیری لیڈر یاسین ملک کے مستقبل کے حوالے سے اور روس شکرین جنگ کے حوالے سے گریفتاری صاحب آپ کو ہمارے سٹوڈیو میں خوش آمدید گفتگو کا آغاز کرتے ہیں پاکستان کی سیاسی صورتحال سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان کی گریفتاری کے وارنٹ جاری کر رکھے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان اس زمین میں گریفتار کیے جائیں گے جی اصل میں انہوں نے یہ جو وارنٹ ہیں پہلے بھی جاری کیا تھے جب عمران خان کے سپورٹر زمان پارک میں ان کے گھر کے باہر موجود تھے اور ان کا کہنا تھا کہ ہمارے اوپر سے گزر کے ہی آپ کے ٹرک کیا پولیس کی گاڑیاں جا سکتے ہیں عمران خان کے گریفتاری کے لیے تو ایک بہت بڑی گریفتاری کی کوشش تب ہوئی تھی جو عمران خان کے سینکنل سپورٹر ان کو اپنی حفاظت میں ایک طرح سے کوٹ ان کوٹ تکھی ہوئے تھے اور انہوں نے عمران خان کی گریفتاری کو ریڈ لائن قرار دیا ہوا تھا تو وہ گریفتاری کی کوشش جو ہے نکام ہو گئی تھی اب چونکہ عمران خان نو مئی کے بعد تنہ تنہا رہ گئے ہیں اب ان کے گھر کے باہر کوئی سپورٹر اس طرح کیمپ لگائے تو نظر نہیں آ رہے البتہ اب پنجاب پولیس کی دو گاڑیاں ہم نے دیکھی ہیں پاکستان کی ٹیلی ویژن کی خبروں کے مطابق یا وہاں کی جو نیوز رپورٹس ہیں جس میں کوئی اندازن دو درجن کے قریب بتایا جا رہا ہے پولیس والے موجود ہیں اور ان پولیس والوں کا کہنا ہے کہ ہمیں گریفتاری کے کوئی احکامات نہیں ہیں لیکن ہمیں یہاں پر آنے کا کہہ دیا ہے عالی حکام نے تو ادھر عمران خان کے وقلہ نے نوٹس جو ریسنڈ نوٹس ہے ریسیو کر لیا ہے اور کہا ہے کہ کل یعنی منگل کے روز پاکستانی وقت کے مطابق منگل کے صبح عمران خان پیشی دیں گے اب لگتا ہے کہ صورتحال بہت مختلف ہے اب نہ تو عمران خان آ ریڈ لائن ہیں نہ ان کے سپورٹر کہیں نظر آئیں گے اور امکان اگر وہ پیش ہوتے ہیں تو اس بات کا بھی امکان اگر ان کی گفتگو سننے کے بعد انہیں گرفتار کر لیا جائے لیکن اس بات کا بھی امکان اگر انہیں کہا جائے اچھا مزید وضاحت دیں یا مافی نامہ لکھیں اگر عمران خان نے کوئی مافی کر مانگ لی تو ان کی گرفتاری کے جو چانسز ہیں اس سلسلہ میں یہاں پہ بیٹھ کے جو ہم کینیڈا میں سمجھ سکتے ہیں کوئی ففٹی ففٹی لگتے ہیں چونکہ انہوں نے اور ان کے وقلہ نے حامی بھر دی ہے کہ کل وہ یعنی منگل کے روز پاکستانی وقت کے مطابق وہ پیشی دیں گے تو اب اس پیشی پہ وہ کیا بات چیت کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے حکام کے ساتھ اور وہ کتنے کنونس ہوتے ہیں اس کا دار و مدار ہے ان کی گرفتاری یا نا گرفتاری پر تو یہ ہے اس پری سائز اور بریکنگ نیوز کے حوالے سے میرا تفسرہ امران خان یوٹیوب پر ہر روز اپنے فالورز کو کہتے ہیں کہ انہیں کسی بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے کیا پاکستانی حکومت ان کو گرفتار کر سکے گی جہاں تک پاکستانی حکومت کا ان کو گرفتار کر سکنے کا سوال ہے اب یہ کوئی اتنا بڑا چیلنج نہیں رہا پہلے نو مائی سے پہلے یہ چیلنج تھا جیسا میں نے ابھی کہا کہ اسی طرح کے جو گرفتاری کے نوٹس پہ جب الیکشن کمیشن کی ہدایت پر پولیس گئی تھی تو ان کو گرفتار نہیں کر سکی تھی اب چونکہ نو مائی کے بعد صورتحال جکسر بدل گئی ہے نو مائی سے پہلے عمران خان کے سہولتکار پاکستان آرمی کے اندر موجود تھے ایک سو دو آفیسرز کے نوکری سے برطرف ہونے کی خبریں تو ہم نے سنی ہیں یعنی یہ ایک بڑا انپریسیڈنٹ واقعہ ہے کہ پاکستان آرمی کے اندر آہ لیفٹینن سٹنگ لیفٹینن جنرل آہ سٹنگ میجر جنرل تک کے لوگ پاکستان آرمی نے ہی نوکری سے نکالے ہیں جو عمران خان کی حمایت کر رہے تھے تو اس وقت تو واقعی گرفتار کرنا حکومت کے لیے ایک چیلنج تھا اب حکومت کے لیے گرفتار کرنا چیلنج نہیں ہے اب عمران خان کا جو اپنے سپورٹرز یا فالورز کے ساتھ واسطہ اور رابطہ ہے اپنی بات جو ان تک پہنچاتے ہیں وہ تو یوٹیوب کے ذریعے پہنچاتے ہیں کیونکہ پاکستان کے ٹیلویجنز پر وہ بہن ہیں تو اب وہ روز ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی مجھے گرفتار کر لیا جائے گا بائی دو ہوئے وہ اپنی گرفتاری کے خدشے کا اظہار تو جب سے ان کی حکومت گئی ہے لاسٹ ہیئر سے ہی کر رہے ہیں یعنی اپریل لاسٹ ہیئر ٹونٹی ٹونٹی ٹو سے ہی آہ کر رہے ہیں کہ جی مجھے گرفتار کر لیا جائے گا گرفتار کر دیا جائے گا صرف ان کو اب تک پریکٹیکلی ایک بار ہی حکومت گرفتار کر سکی تھی نو مئی آہ کو جب آہ انہیں اسلامباد ہائی کوٹ سے مفتار کیا گیا اور اس کے بعد ہی آہ وہ اتنے بڑے پورٹیسٹ ہوئے جس میں آرمی کی تنصیبات اور آہ غیر آرمی کی تنصیبات پر گراؤ جلا ہوا تو اس کے بعد صورتحال بدل گئی ہے تو اب دیئے دیکھنے والی بات ہے کہ یہ جو حکومت جس نے اعلان کر دیا پی ڈی ایم کی سرکار نے کہ ہم آہ چلے جائیں گے اور حکومت کا ہمارا ٹینیور آگست آہ میڈ میں سمویر ختم ہو رہا ہے اور اپنی حکومت ہم ڈیزول کر دیں گے اور پھر کیر ٹیکر حکومت آ جائے گی کیا یہ جاتے جاتے عمران خان کی گرفتاری کا سہرہ اپنے سر پہ سجانا چاہیں گے کیونکہ ان کو یہ بھی خدشہ ہے کہ یہ کہیں ان کے گلے کا پھندہ نہ بن جائے میں اتنا بڑا پھندہ تو نہیں سمجھتا گلے کا مگر اس حوالے سے کہ عمران خان پھر وکٹم اٹھ کارٹ کھیلیں گے اور کہیں گے جی کہ میں مجھے گرفتار کر لیا اس حد تک یہ گلے کا پھندہ ہے کوئی اتنا خوفناک پھندہ تو نہیں ہے زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ تھوڑا سا وکٹم اٹھ کا وہ کارٹ کھیل لیں گے لیکن جو پاکستان سے اطلاعات آ رہی ہیں ان کے مطابق عمران خان کی گرفتاری جلدیہ بھدیر ہونی تو ہے مجھے ذاتی طور پر یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس سارے عمل کو حکومت بھی اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی جسے ہم کہتے ہیں تیل دیکھو تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو کہ مستحق ہے وہ ہر روز جج کرتے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کے کیا فوائد ہیں کیا consequences ہیں تو مطلب پھر میں دوراؤں گا کہ گرفتار کر سکنے کا معاملہ اگر اس وقت کی صورتحال میں دیکھا جائے تو وہ تو کوئی دکت نہیں ہے حکومت کو چونکہ عمران خان اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ریڈ لائن ہوں یا ان کے سپورٹر ان کے حق میں باہر نکل آئیں انہوں نے ایک بار حق میں باہر نکل کے دکھا دیا تماشا اور اب وہ اٹھ دس ہزار لوگ اطلاعات کے مطابق جیلوں میں ہیں اور ان کے حامی جنرلسٹ جو ہیں وہ مطلب کافی بری صورتحال کا شکار ہیں کئی ملک سے باہر بھاگ گئے ہیں کئی پاکستان میں چھپے ہوئے ہیں کئی گرفتار ہیں تو اس ساری صورتحال میں اب ان کے لیے کوئی بڑی آواز عمران خان کے لیے اٹھنے کا امکان نہیں ہے نہ انٹرنیشنل نہ پاکستان میں صرف حکومت یہ دیکھ رہی ہے کہ اگر ہم ان کو باہر رکھیں تو یہ کتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں اگر یہ جیل میں نہ بھی جائیں تو زیادہ زیادہ یو ٹیو پہ خطابی کرتے رہیں گے ٹویٹ ہی دیتے رہیں گے اس سے زیادہ تو اب وہ کارامد نہیں رہے تو اگر یہ باہر رہیں تو کیا اس میں مزائکہ ہے اگر یہ جیل جاتے ہیں ان کو ناہل قرار دیا جاتا ہے ناہل قرار تو ان کو جیل گئے بغیر بھی قرار دیا جا سکتا ہے کہ وہ گھر میں زمان پارک میں بیٹھے بیٹھے ہی ناہل قرار پا جائیں یہ تو کوئی اتنی مشکل بات نہیں صرف ایک جو چیف جسٹس جو ابھی مجود ہیں سپٹمبر سولہ تک غالباً وہ ان سے خطرہ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ کوئی ایسا پہلے کی طرح کا فیصلہ نہ کر دیں جس طرح امران خان کو نوہ مائی کی گرتاری کے دو دن بعد ہی چیف جسٹس نے آہ مستر عمر بندیال نے جس طرح آو بھگت کی ان کی کوٹ میں اور ان کو چھوڑا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیف جسٹس جاتے جاتے پھر کوئی ایسا کام نہ کر جائے بدمزگی نہ ہو صرف میرا خیال ہے اسی ایک شخص سے ان کو خطرہ نظر آتا ہے لیکن یہ شخص بھی انپریڈکٹیبل ہے کوئی پتہ نہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے حق میں ہی جاتے جاتے فیصلے کر جائے کیونکہ اس کو بھی تو یہ پتہ ہے کہ ایک مہینے بعد ان کی بھی تو کوئی حصیت نہیں رہنی تو کیوں وہ ایک مہینے کے غلط فیصلوں کی وجہ سے باقی ساری زندگی پاکستان میں پیشیاں بکتے رہے بکتے ہیں یا کوئی ان کو اور مسائل ہو تو برحال انپریڈکٹیبل صرف صورتحال ہے you never know کہ یہ چیف جسٹر جو ہیں یہ اپنے اب ایک ڈیر مہینے رہ جانے والے ٹینیور میں عمران خان کے لیے کیا مزید سہولت کاری کرتے ہیں یا پھر یہ تیہ کرتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کو خوش کروں سہولت کاری نہ کروں یہ بات تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ہی سمجھ سکتی ہے کہ اس چیف جسٹر کو کتنا قابو میں انہوں نے کیا ہے یا یہ قابو میں آ بھی سکے ہیں یا نہیں آ سکے تو عمران خان کی گرفتاری یا نا گرفتاری کا جو داروں مدارہ اس چیف جسٹر جو بھی تک موجود ہے جو میٹ سپٹمبر تک رہیں گے اس کی اہلیت پر بھی ہے اور اس کی نیت پر بھی ہے چلیے اب آتے ہیں عمران خان عمران خان اور ان کی سیاسی جماعت کا مستقبل کب سرہ کیجئے پلیز دیکھئے ابھی تو عمران خان کا پاکستان کی سیاست میں اور ان کی جماعت کا پاکستان کی سیاست میں ابھی فی الحال کوئی مستقبل نہیں ہے آہ شاہ محمود قریشی جو ان کی جماعت کے وائس ہیں وہ ابھی بھی وائس ہیں لوگوں کا خیال تھا کہ شاید وہ بھی آہ اسٹیبلشمنٹ سے معافی مانگ لیں گے مگر انہوں نے معافی تو نہیں مانگی مگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی محاضر آئی بھی نہیں کی وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت خاص پرانے چاہیتے ہیں ان کے دوست ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ دو باتیں ایک تو شاہ محمود قریشی کے لیے کسی اور سیاسی جماعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے تو وہ چاہیں گے کہ ادھر ہی رہیں دوسرا وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوٹ کرتے ہیں کہ عمران خان کی جماعت میں ان کا اپنا آدمی عمران خان کے بعد موجود ہے یعنی اگر عمران خان جیل جاتے ہیں ناہل قرار ہوتے ہیں تو پھر تحریک انصاف جو کہ اب حصوں بخروں میں بڑھ چکی ہے ٹوٹ چکی ہے مگر جو اریجنل تحریک انصاف ہے وہ برحال اس کا جو سیکنڈ جو امپورٹنڈ آدمی آفٹر عمران خان وہ ان کا اپنا آدمی ہے تو وہ وہاں پہ موجود ہے اچھا عمران خان کو یہ ہے کہ چلیے یہ شخص اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہے تو چلیے ہو سکتا ہے کہ یہ میری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ باتچیت کرانے میں کوئی مدد ہی کر دے گا یعنی یہ میرا پورٹیکٹری بن جائے گا تو عمران خان نے اس حقیقت کو سمجھتے ہیں شاہ محمود کو ریشی کے لیے یہ بہترین اپرچونٹی ہے اور ان کے لیے کوئی اور جگہ ہے بھی نہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو وہ آدمی سوٹ بھی کرتا ہے اس ساری صورتحال میں تحریک انصاف کا فیل وقت مستقبل اتنا ہی ہے جو اگلے الیکشن ہونے جا رہے ہیں جو شاید اس وقت پی ڈی ایم کی سرکار کے ختم ہونے کے نوے دن کے اندر ہو جائیں یا اس سے بعد ہوں اس میں تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کی جماعت کا اور عمران خان کا کوئی مستقبل ہے اس میں تو بس یہ شور ور ڈالنے کی حد تک احتجاج کرنے کی حد تک ہی رہیں گے کیونکہ ان کی جماعت کے آلڈیڈی سارے جو امپورٹنٹ سٹیکھولڈر ہیں وہ سب تتر بتر گئے ہیں الیکٹیبلز دوسری پارٹیوں میں چلے گئے ہیں تو عمران خان کی جماعت اس میں کوئی اہم کردار ادا نہیں کر سکے گی شاید مو دکھاوے کے لیے اسٹیبلشمنٹ ان کی جماعت کو چند سیٹیں لینے دے اس سے زیادہ ان کی جماعت کا اب کوئی رول نہیں یہ بات تیہ ہے کہ پاکستانی نظام میں عمران خان سے جو سیاسی بلنڈرز ہوئے ہیں خوفناک سیاسی بلنڈرز ہوئے ہیں اس کی بنیاد پر عمران خان کا سیاست میں مستقبل موچے تو کوئی نظر نہیں آتا ان کی جماعت کا بعد میں آنے والے دنوں میں کوئی مستقبل ہو سکتا ہے جب یہیں عمران خان مکمل طور پر اس سے مائنس ہو جائیں گے یا تب جب عمران خان آ کی دوبارہ ضرورت کو تین چار سال بعد اسٹیبلشمنٹ کو پڑے جب یہ والی اسٹیبلشمنٹ جس کی لیڈرشپ اب ہے یہ نہ رہے پھر ہو سکتا ہے ان کو کوئی چھوٹا مٹا رول ہو یا کوئی بڑا رول بھی ہو لیکن نیکس الیکشن اگر ہوتے ہیں وقت پہ تو اس الیکشن کے بعد ان کا کوئی رول مجھے نظر نہیں آتا پاکستان میں ہندوں سکھوں کرسٹینز اور احمدیوں کے ساتھ ساتھ دیگر اقلیتوں کی صورتحال کافی مسائل کا شکار ہے ابھی گزشتہ ہفتے ہندوں کے ایک مندر کو تباہ کیا گیا سندھ کے ایک مندر پر راکٹ لانچرز سے ہمراہ کیا گیا اس افسوسناک صورتحال پر آپ کیسے تبصرہ کریں گے بڑے دکھ کی بات ہے کہ پاکستان آپ کا اور میرا شہر لاہور جو ایک زمانے میں ہندوں کا شہر تھا لارڈ رام کے بیٹے کے نام پہ بنا ہوا تھا جہاں پر بہت ہی یادکار اور تاریخی نویت کے مندر ہوا کرتے تھے اب شاید ایک ہندوں بھی وہاں نہ رہتا ہو اور شاید ایک مندر بھی اپنی سالم حصیت میں یعنی پورے کے پورے تاریخی ورثے کے ساتھ بالکل بغیر کسی ڈیمیج کے وہاں پہ موجود ہو ڈیمیج مندر بھی ہیں لاہور میں دو تینوں کے بات اور یہ کراچی کی کراچی بھی مندروں کا شہر ہوا کرتا تھا اور وہاں پر بھی میرا نہیں خیال کہ کوئی انٹیکٹ مندر کوئی ایک بھی بچا ہو جس پہ کبھی حملہ نہ ہوا اب ایک ایسے ہی مندر کی ہم نے باتچیت سونی پچھلے ہفتے پاکستان میں اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا تو بڑے ہی افسوس کی بات ہے دکھ کی بات ہے پاکستان کے اپنے جو یوٹیوب ولاؤگرز ہیں ایک ریل ٹی وی ہے غالباً وہاں پہ انہوں نے اس کو رپورٹ کیا عرضو قازمی ہے ہمارے ٹی وی پہ بھی آتی ہیں ہم بھی ان پر تفسرہ کرتے ہیں انہوں نے بھی اپنے شوز میں اس کا ذکر کیا اور پاکستان میں جو بھی روشن خیال لوگ ہیں وہ اس پہ دکھ اظہار کر رہے ہیں مکر افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہندووں کی جو صورتحال ہے وہ اتنی بچیروں کی بری صورتحال ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ ایک ہزار ہندو بچیوں کو صرف سندھ میں ہی سال ہر سال فورس فولی آہ کانورٹ کیا جاتا ہے اسلام میں ان کی فورس فولی شادیاں کی جاتی ہیں اور آہ یہ تو منیمم نمبرز ہیں رپورٹڈ منیمم نمبرز ہیں پھر آئے دنوں وہاں پہ مندروں پہ اٹیکس ہوتے ہیں پھر ابھی یہ جو سندھ میں آہ کہا جا رہا ہے کہ آہ ڈاکووں نے آہ راکٹ لانچر سے ایک مندر پہ حملہ کیا تو پاکستان کی ایک آہ جو خاتون ہیں وہ انڈیا میں اس وقت آہ مقدمہ فیس کر رہی ہیں گرفتار ہوئی تھی ان کی زمانت ہو گئی سیما حیدر تو ان کا کیس کیا ہے ان پہ کیا آہ تفتیش ہوتی ہے کیا نتائج بھارے سے آتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے آہ ہم نے اس پہ پچھلے شو میں بات کی تھی لیکن اس ہی آہ خاتون کے وہاں پہنچنے آہ کوٹ ان کوٹ اس خاتون کے بقول ہندوزم میں اپنے آپ کو کنورٹ کر لینے کے بعد اپنی خوشی سے انہوں نے کہا میں نے شادی کے لیے اپنے آپ کو ہندو بنایا ہے اور میں اب ہندو ہوں اور پاکستان گئی تو مسائل کا سامنا ہوگا اس پہ پاکستان میں سندھ کے جو ڈاکو گروہ ہیں انہوں نے ریاکشن کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم ہندووں پہ حملے کریں اور وہ ہندووں پہ حملے کر رہے ہیں سندھ میں اب کیا لینا دینا ان اس پاکستانی عورت سیما آہ ہیدر کا انڈیا جانا وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ معاملہ ہے مگر وہ پاکستان میں بسنے والے ہندووں پہ پہلے ہی کوئی آہ مشکلات کم نہ تھی وہ اور بڑھ گئی ہیں ان کے مذہبی آہ جو ہیں مندر ہیں ان پر اٹیک ہو رہے ہیں آہ سندھ میں جیسا آپ نے کہا اور جو جیسا کے خبریں ہیں راکٹ لانچر سے ایک مندر پہ حملہ کیا گیا کراچی میں ایک مندر کو کافی تباہ کر دیا گیا تو بڑے شرم کی بات ہے بڑے دکھ کی بات ہے کہ آہ وہ جو اسلام کے حوالے سے ہی کہا جاتا ہے کہ دوسروں کے مذہب کی اگر آہ یعنی یہ شاید پرافٹ محمد سے یہ بات آہ کوٹ کی جاتی ہے کہ ان کا غالبن کہنا تھا کہ اگر آپ دوسروں کے مذہب کی ریسپیکٹ نہیں کریں گے تو پھر آپ کے مذہب کی ریسپیکٹ نہیں ہوگی تو یہ بات آہ پاکستانیوں کو سوچنی چاہیے کہ اگر وہ آہ جس طرح مندروں پہ حملے کر رہے ہیں جس طرح مندروں کو برباد کر رہے ہیں جس طرح کمیونٹیز ہیں جس میں کرسچنز ہیں سکھ ہیں احمدی ہیں ان سب پہ جس طرح آہ حملے ہوتے ہیں اس کے بعد یہ توقع کی جائے کہ ان سیاسی ان مذہبی سیاسی جماعتوں یا مذہبی گروہ یا مذہبی افراد کی کوئی ریسپیکٹ کرے گا ریزلٹینڈلی یہاں تک پھر ریاکشن آئے گا ان کے اپنے مذہب کے خلاف تو صورتحال بڑی ہی افسوسناک ہے اور پھر مجھے آہ حیرت ہوتی ہے کہ کس مو سے پھر یہ آہ دوسرے ملکوں میں اگر مذہب کا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ باتشید کرتے ہیں تو برحال پاکستان میں یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں کہ ہندوؤں کے مندر کو تباہ کیا ہے انہوں نے یا اگر راکٹ لانچس سے حملہ کیا ہے پہلے بھی یہی کچھ ہو رہا ہے دہائیوں سے یہی ہوتا چلا رہا ہے تو صورتحال تو انتہائی افسوسناک ہے بلکہ شرمناک ہے گزشتہ دنوں سویڈن میں قرآن پاک کو جلایا گیا سزا کے طور پر پاکستان کی کچھ مذہبی جماعتوں نے پاکستان کے کرسچنز پر حملے کی دھمکیاں دیں تو پاکستان میں اقلیتوں کے خلاف دن بھڑتے ہوئے معاملات پر پاکستانی حکومت کابو کیوں نہیں پا سکی آپ اس پہ کیا تبصرہ کرنا پسند کریں گے دیکھیں سویڈن میں چند بار قرآن شریف کو جلایا گیا اور گزشتہ مہینے غالباً لیٹس واقعہ ہوا تھا اس پہ مسلمانوں کا خاص طور پر پاکستانی مسلمانوں کا شدید رد عمل سامنے آیا جیسے میں نے ابھی کہا کہ رد عمل تو جسٹیفائی تب ہوتا ہے جب یہ دوسروں کے مذاہب اور دوسروں کی جو اقلیتی جو ان بیچاروں کے رائٹس ہیں وہ پروٹیکٹ کرتے ہوں تب تو یہ بات کرتے ہیں اچھے بھی لگتے ہیں پاکستان کی مذہبی گروہ کہ انہوں نے کبھی ہندو بچیوں کو مسلمان جبرن کرنے سے خود کو روکا ہو باز آئے ہو تو تو تب تو یہ بات کرتے ہیں اچھے لگتے ہیں اب اگر یہ سٹیٹمنٹ سویڈن کی حکومت کے خلاف دے رہے ہیں یا سویڈن کے معاشرے کے خلاف دے رہے ہیں چلی وہ سٹیٹمنٹ تو دے سکتے ہیں وہ سٹیٹمنٹ تو خود سویڈن کی حکومت نے کہہ دیا کہ بھئی جس نے یہ قرآن جلایا ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں مگر ہمارے لاز ایسے ہیں کہ ہم اس کا کچھ نہیں بگاٹ سکتے ہیں یہ تو مطلب یہ سویڈن کی گورنمنٹ کا تو کام نہیں ہے اب وہاں کے لاز ایسے ہیں اچھے چلیے اگر فرض کیجئے ان کو سویڈن کی گورنمنٹ پر یہ گلائے کہ اپنے لاز انہوں نے اچھے نہیں کی ہوئے تو پہلے یہ بتائیں کہ پچھتر سال سے یہ پاکستان کے اندر پاکستانی مذہبی جماعتیں کیا کر رہی ہیں احمدیوں کی مساجد کو یہ تباہ کرتے ہیں چن چن کے مارتے ہیں کریشنز کو مارتے ہیں ان پر بلیس فیمی کے جھوٹے مقدمات لگاتے ہیں ہندووں کو مارتے ہیں سکھوں کو مارتے ہیں تو یہ سب کچھ یہ سویڈن کی حکومت کے خلاف ریاکشن کے طور پر کر رہے ہیں اگر یہ اس کے ریاکشن کے طور پر بھی کر رہے ہیں تو یہ شرمناک بات ہے مگر یہ اس کے ریاکشن کے طور پر نہیں کر رہے ہیں چونکہ سویڈن میں تو قرآن شریف کو جلانے کے واقعات ابھی کچھ گزشتہ ایک دو سالوں کے ہیں یہ تو پچھتر سال سے کیسا کر رہے ہیں تو مطلب کی یہ قسموں سے بات کرتے اچھے لگتے ہیں کیا ان میں کوئی شرم ہے کہ یہ بات کر سکے کہ جی ہم سزا دیں گے چلیے ان جو انسانی حقوق کی جو پامالیاں ہیں جی یہ کر رہے ہیں پچھتر سال سے چلیے اس کو ایک طرف رکھتے ہیں اب سویڈن میں قرآن شریف جس نے بھی جلایا ہے سویڈن کی حکومت تو اس کو انڈورس نہیں کر رہی وہ کہہ رہی ہے کہ ہم ہمارے لاز ایسے ہیں ہم مطلب اس کو روک نہیں سکتے لیکن ہم مضمت کرتے ہیں سویڈن کی حکومت تو یہ کر رہے ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم کرسٹینز پہ اٹیک کریں گے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرسٹینز کا یعنی یہ لبیک پارٹی نے بھی غالباً کہا اور بھی گروہ کہہ رہے ہیں وہاں پہ کرسٹینز نے پاکستانی کرسٹینز نے بھی مضمت کی جس طرح سویڈن کی حکومت نے مضمت کی کہ بھی قرآن شریف کو نہیں چلانا چاہیے وہ کہتے ہیں مضمت سے بات نہیں چلے گی یہ لبیک والے کہتے ہیں ہم ان کو اب ماریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں اور بلکہ اٹیک کرنا شروع بھی کرتی ہیں انہوں نے یہ کوئی نئی بات تو کرنی رہے ہیں یہ تو پچھتر سال سے کر رہے ہیں تو کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم کریں گے اس ریاکشن میں یہ تو ہمیشہ سے ایسا کر رہے ہیں اب آپ کا یہ سوال کہ پاکستان کی حکومت اس کو کیوں نہیں روک پا رہی پاکستان کی حکومت کا تو ڈھانگ سے مضمتی بیان نہیں آتا ان کے خلاف اٹلیس کنڈیمنیشن کا ایک نوٹ تو آنا چاہیے تحریک لبیک کے خلاف ایک بیان تو آنا چاہیے تھا یا ایسے جو بھی گروہ یہ کر رہے ہیں ان کے خلاف بیان تو آنا چاہیے تھا ابھی کراچی پہ جو مندر پہ ہوا ہے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ پاکستان کے کسی اہم حکومتی عددار نے اس کی مضمت کی ہو تو مضمت نہیں کر پا رہے تو روکیں کے کیسے یعنی پہلا مرحلہ تو مضمت کرنے کا تو کبھی کبھی ان کے مضمت سامنے آ بھی جاتی ہے لیکن در حقیقت یہ روکنے کی کوئی انٹینشن نہیں ہے اور یہ جو پاکستان کے قلیتوں پر ظلم ہوتے ہیں اس میں کسی نہ کسی طرح سے پاکستان کے کچھ سیاسی گروہ حتیٰ کے کچھ حکومتی اہلکار تک شامل ہوتے ہیں تو روکیں گے تو تب اگر یہ اس میں شریک جرم نہ ہوں ان کے سیاست دان ان کے مذہبی گروہ اور ان کے حکومتی اہلکار پاکستان میں اقلیتوں کے خلاف ہونے والے مظالم میں خود شریک جرم ہیں روکنے کی بات تو بات کی ہے گزشتہ چند روز سے کشمیری لیڈر یاسین ملک کی خبر منظر عام پر ہیں بھارت کی ایک جیل کے کچھ اہلکار اس زمن میں نوکری سے برطرف کر دیے گئے اور یاسین ملک کی گیارہ سارا بیٹی جو مظفرہ باد کی پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے ایک انٹرنیشنل کمیونٹی سے اپیل کر رہی ہیں کہ انہیں ان کے باق سے ملنے دیا جائے اس سارے ساغہ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس پر آپ کیا تفسر کرنا پسند کریں گے بھارت میں جو پروسیکیوٹرز ہیں سرکار کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کوٹ سے کہ ان کو ہینگ کیا جائے کیونکہ بھارت میں ہینگ کی سزا کی پرویجن موجود ہے پاکستان میں موجود ہے بہت سرے ممالک میں موجود ہے اور انہوں نے کوٹ میں جا کر یہ کہا تھا یاسین ملک نے کہ میں میں نے جو لوگ مارے ہیں فریڈم فائٹر ہونے کی اسی اسے مارے ہیں کچھ غالبن اس طرح کا بھیان انہوں نے دیا تھا کہ میں فریڈم فائٹر ہوں میں ٹیرریس نہیں ہوں اب کشمیر کی فریڈم فائٹنگ کی جو ایک سیچویشن ہے اب اس کو دنیا کو کوئی ملک بھی تسلیم نہیں کرتا کوئی ملک بھی اس کو تسلیم نہیں کرتا سوائے پاکستان کے وہ بھی اب کھل کے تسلیم نہیں کرتے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے اب ان کی بیٹی کی اپیل پاکستان نے ارینج کی اس طرح کا ان کو مظفرہ بات جو پاکستان کا ارمنسٹرٹ کشمیر ہے پاکستان اوکپائٹ کشمیر کی ایک پارلیمنٹ میں کی پارلیمنٹ میں ان کو وہ بیٹی گئی اور وہ چھوٹی لڑکی ہے گیارہ سالہ اب میری سمجھ سے بات باہر ہے کہ اتنا لوڈڈ پولیٹیکل ایجنڈا اس کو دینے کی ضرورت کیا دی ہاں میں سمجھ سکتا ہوں کہ چلیے ایک بیٹی کی حصیح سے وہ اپنے باپ سے ملنے کی اپیل کر سکتی ہے وہ کہہ سکتی ہے میڈیا کو بھارت کی سرکار کو درخواست دے سکتی ہے کہ میں اپنے باپ سے ملنا چاہتی ہوں اس حد تک تو بات سمجھ جاتی ہے اب یہ کہنا کہ جی کشمیر کی ازادی میرا باپ لڑ رہا تھا اور ہم کشمیر کی ازادی کے خواہ ہیں اب یہ گیارہ سالہ لڑکی کو یہ والا لوڈڈ پولیٹیکل ایجنڈا دینے کی کیا سوٹتے ہیں اس بچی کو تو نہیں پتا تھا وہ تو اب اس کو دو چار سال سے اس کے کان میں ڈالا گیا ہو گیا کہ جی کشمیر کی ہم کوئی ازادی کی جنگ لڑ رہے ہیں جہار لڑ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ جب وہ سات آٹھ سال تک ہی ہو گی اور غالباً یہ بچی پلی بڑی بھی پاکستان میں ہے اس کی ماں بھی پاکستان میں رہتی ہے تو اس کو تو کشمیر سے کوئی اس کی وبستگی نہیں ہے اور شعوری طور پر وہ اتنی اہل نہیں ہے اس عمر تک نہیں پہنچی کہ اپنا ذاتی ڈیسیزن کر سکے تو یہ جو لوڈڈ ایجنڈا ہے یہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایک سنانے کا ایک طریقہ ہے اب وہ یہی پاکستان کی سرکار اور اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہیں کہ بچے ایک بچے کو ایک بچی کو ایک ٹول کے طور پر آگے پیش کیا جائے لیکن میرا یہ سوال ہے کہ کیا ان کو اندازہ نہیں ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ پاکستان کے اس کشمیری موقف کو دنیا کا کوئی ایک ملک بھی بشمول ان کے دوست اسلامی ممالک سعودی غرب یو اے قطر بحرین کوئی ایک ملک بھی انڈورس نہیں کر رہا ریکنائز نہیں کر رہا امریکہ نہیں کرتا یورپین یونین نہیں کرتی تو پھر یہ سارے کا سارا جو نیریٹیو ہے اس کا کیا فائدہ ہاں اس کا ایک فائدہ بھی ہے وہ فائدہ انٹرسٹنگلی پاکستان کم از کم آپٹکس کی حد تک حاصل کر لیتا ہے میں نے آج ہی ٹورانٹو کے سی ٹی وی نیوز میں اور بھی ٹورانٹو کے میڈیا اور لٹس میں اس لڑکی کی اپیل کے حوادے سے خبریں دیکھی اور وہ خبریں ہیں ایسوسییٹ پریس کی اور جو اس کے رائٹر ہیں میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا اس سیڈ پریس میں وہ میرے واقف کار ہیں جب ہم پاکستان میں جنرلزم کرتے تھے تو وہ بھی ہمارے کلیگ ہوتے تھے وہ ان کی بنائی خبر ہیں وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے سہولتکار ہیں اور وہاں پہ فرینکلی جو بھی جنرلز وہاں پہ رہتا ہے اس کو سہولتکار ہی ہونا ہوتا ہے میں صرف ان کو بلیم نہیں کر رہا وہاں کا نظام ہی اثر اچھا یہ جو خبر میں نے آج سی ٹی وی نیوز میں پڑھی یا اور دوسرے میڈیا رلیش میں پڑھی اس میں یہی ہے کہ ایک معصوم لڑکی اپنے باپ سے ملنا چاہتی اور اس کا باپ ایک فریڈم فائٹر ہے اور بھارت کشمیر میں مسائل کر رہا ہے مظالم کر رہا اور یہ خبر جن منو ان کینیڈا کے میڈیا میں پابلش ہو گئی ہے اور یہ ایسوسییٹ پریس سے آئی ہے اب ایسوسییٹ اے پی جو ہے دنیا کا مطلب سب سے بڑی دنیا کی نیوز ایجنسی ہے راوٹرز اور ایسوسییٹ پریس یہ دو ہی دنیا کی بڑی نیوز ایجنسیز ہیں اب جب ایسوسییٹ پریس کی ہی خبریں موسلی کینیڈا کے میڈیا آٹلیٹس میں آتی ہیں وہی یہی خبر ہے میرا خیال آسٹریلیا سے لے کے امریکہ تک ہر چھپی ہوگی ہر جگہ چھپی ہوگی بیکاوز ایسوسییٹ پریس نے وہ خبر ریلیز کی ہر جگہ چھپ جائے گی وہ خبر جو ہے وہ پاکستان کے حق میں ہے تو نیریٹیو کی حد تک پاکستان اپنے برہ ترین حالات کے باوجود آپٹکس کریئٹ کر لیتا ہے ورلڈ وائٹ اور بھارت جس کے ساتھ پوری دنیا کھڑی ہے کشمیر کے مسئلہ پر یعنی کوئی بھی دنیا کا ملک پاکستان کے حق میں بات نہیں کر رہا اس کا جو نیریٹیو ہے وہ ایسوسییٹ پریس میں نہیں ہے تو یہ بہرحال پاکستان کی ایک طرح سے نیریٹیو میں جو ایک طریقے سے حاصل کی ہوئی کامیابی ہے وہ ضرور نظر آتی ہے بھارت اس معاملے میں کچھ زیادہ پرواہ نہیں کرتا یہ پیچھے رہ جاتا ہے چلی آخر میں بات کر لیتے ہیں یوں روس یوکرین جنگ کے محاج کے حوالے سے تبصرہ کیجئے پلیس ہاں یہ تو بظاہر یہی طرح یہی لگ رہا ہے کہ یہ ابھی ختم ہونے والی جنگ ہے اب روس نے الزام لگایا ہے کہ یوکرین نے ڈرون سے کچھ حملے روس کے اندر کیا ہے اب اگر اس طرح کے حملے اور بڑے اور واقعی یوکرین کی سرکار اس کے پیچھے ہوئی اور اس سے کوئی نقصان بھی ہوا جانی یا مالی مالی تو ابھی ان ڈرون حملوں میں تھوڑا بہت ہوا ہے بلڈنگز ڈیمیج ہوئی ہیں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا لیکن اگر صورتحال اور بگڑتی ہے تو ظاہر ہے یہ جنگ اور بگڑے گی اب یوکرین اس اٹیک پہ جو روس کا کہنا ہے کہ یوکرین کا ایک چھوٹا سا ڈرون اٹیک ہے اس پہ بھی یوکرین کی کوئی مجھے خبر تو نہیں سامنے آئی ان کی طرف سے کوئی رد عمل تو سامنے نہیں آیا کوئی تردید یا تصدیق سامنے نہیں آئی گوشتہ کچھ واقعات میں ایسے کچھ اٹیک ہوئے تھے جس پہ یوکرین نے یہ کہا تھا کہ یہ روس نے خود ہی آرکیسٹریٹ کیے تھے تو خیر یہ مسئلہ تو اپنی جگہ پہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ روس یوکرین جو مسئلہ ہے وہ ختم ہوگا ابھی تو یہ ختم ہوتا نظر نہیں آرہا ابھی ہم نے گوشتہ دنوں دیکھا نیٹو کے سامٹ میں جس کا امکان تو نہیں تھا کہ یوکرین کو نیٹو کی میمبرشپ ملے گی لیکن یہ سٹیٹمنٹ ضرور سامنے آئی کہ نیٹو کو میمبرشپ ضرور ملے گی جب نیٹو روس کو ہرا دے گا یہ سٹیٹمنٹ نیٹو الائنس کی طرف سے سامنے آئی یعنی مغربی ممالک نے یہ بات دی یعنی مغربی ممالک یوکرین سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے روس کو ہرائیں پھر آپ کو میمبرشپ دیں گے جب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ روس کو ہرائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روس کے خلاف جو یوکرین کی مداخلت ہے میں یہ کہاں کیونکہ جنگ تو یوکرین پہ روس نے تھوپی ہے وہ اس کو سپورٹ کریں گے سپورٹ کرنے سے مراد یہ گی جنگ اور طول پکڑے گی تب تک جنگ جائے گی مغربی دنیا کی نگاہ میں جب تک یوکرین مغربی دنیا کی مدد سے روس کو ہرا دی دیتا ہے یہ بہت مشکل کام ہے روس کو ہرانا اور روس کے لیے بھی بہت مشکل کام ہے یوکرین پہ قابض ہونا جس طرح اس کا پہلے خیال تھا کہ کچھ شخصوں پہ قابض ہوں گے آہستہ آہستہ یوکرین پورے پہ قابض ہو جائیں گے یہ دونوں چیزیں ہوتی نظر نہیں آرہی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لاسٹ یئر فروری سے جنگ شروع ہوئی تھی یہ اب ڈیر سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اور یہ آگے بھی چلتی نظر آ رہی ہے اس جنگ کی وجہ سے دنیا بہت سارے مسائل کا شکار ہے اس جنگ کی وجہ سے یہ روس یوکرین کی جنگ نہیں ہے پریکٹیکلی یہ روس اور ویسٹرن ورلڈ کی جنگ ہے یہ کافی خطرناک ہے کسی جگہ پہ بھی کوئی خوفناک واقعہ ہو گیا بیسے تو بہت خوفناک واقعات ہوئے ہیں یوکرین پہ جس طرح خوفناک اٹیک ہوئے ہیں روسی جس طرح اس جنگ میں افیکٹی بنے ہیں سینکشنز کی صورت میں اب روسی عوام کا تو کوئی قصور نہیں چونکہ یہ سارا حملہ تو ولادی میر پوتن کا ہے اور ان کی رجیم کا ہے تو یہ جو مسائل ہیں یہ اور گمبیر ہوں گے اور گمبیر ہوتے ہوتے ہیں صرف ایک ہی خطہ ہے کہ کہیں اس میں کوئی بہت ہی خوفناک ٹرنا آ جائے کہیں کوئی چھوٹا موٹا نیوکلیر حادثہ نہ ہو جائے تو اس کے علاوہ یہ جو جنگ چل رہی ہے یہ اپنی جگہ پہ افسوسناک صورتحال بھی ہے دنیا بھی سفر کر رہی ہے تیل کی پرائیسز بھی اوپر جا رہی ہیں کومیڈیٹیز لائک گندم کی پرائیسز اور دوسری چکہ یکرین سے دنیا کو بہت جاتی تھیں اسی طرح فرٹیلائزر روس سے بھی اور یکرین سے بھی دنیا کو بہت جاتے تھے تو یہ کافی بڑا دنیا پہ ایفیکٹ ہے لیکن یہ جنگ جو ہے یہ ابھی تھمتی نظر نہیں آ رہی اور اس جنگ سے نکلنے کا رستہ دونوں پارٹیوں کو نظر نہیں آ رہا اس لیے ایز آف ناؤ یہ جنگ اسی طرح چلتی رہ گی یہ ٹینشن اسی طرح چلتی رہ گی خطرہ پھر میں دور آتا ہوں کہ یہ جو خطرناک صورتحال ہے مزید خطرناک نہ ہو جائے آج کا تاہر گورا شو میرے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ آپ ہمارے ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون پی پال آپ کو ریڈوٹ کارٹ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں سبسکرائب تاگ ٹی وی تیوٹیوب چینل اور پیٹریون 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 پیٹریون